بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ٹریبل سسٹم یوٹیوب چینل میں خوش آمدید میراہیل اقبال آپ کو ویلکم کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں متحدہ عرب امارات ویزٹ ویزا اپٹیٹ کے بارے میں اور ہم بات کریں گے کہ پاکستانیوں کے ویزے کیوں مند ہیں کیا واقعی پاکستانیوں کے لیے ویزٹ ویزے پر پابندی آئید کر دی گئی ہے یا یہ صرف ریومرز ہیں افواہیں ہیں غلط اور فیک نیوز ہیں اس بارے میں ہم بات کریں گے سوشل میڈیا پر اور یوٹیوب چینلز پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ خبریں اگردش کر رہی ہیں اور ان خبروں میں بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً کچھ چوبیس کے قریب ایسے شہر ہیں پاکستان کے جن کو بیند کیا ہوا ہے اور اس حوالے سے خلیج ٹائم پر بھی کچھ خبریں آئی ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے متحدہ عرب امارات کی حکومت نے کسی بھی پاکستان کے شہر کو بیند نہیں کیا ہوا دیکھیں ایک ہوتا ہے کہ پریکٹیکل جو کراونڈ ریالیٹیز ہوتی ہے ان سے بھی ہم مو نہیں چھپا سکتے کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں اور اب بات یہ ہے کہ پاکستانیوں کے ویزے کیوں بند کیے جا رہے ہیں یا کیا مسائل ہیں کن وجوہات کی بینا پر یہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سب سے پہلے تمہیں آپ کو یہ بتا دوں متحدہ عرب امارات کی گورنمنٹ نے کسی بھی چینل پہ کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کہیں بھی ایسی کوئی خبر شائع نہیں کی جس میں یہ بیان کیا گیا ہو کہ پاکستان کے بائیس سے چوبیس شہروں کو بین کیا ہوئے اب اگر ہم بات کریں حقیقت کی جو ایجنٹس ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب ہم ویزا اپلائے کرتے ہیں تو پاکستان کے کچھ سٹی ایسے ہیں جو کہ واقعی میں جن کے ویزے نہیں نکل رہے تو جب ایک بڑے لمبے عرصے تک ایسا ہی ہو کہ آپ مستقل دیکھیں کہ ایک شہر ہے اس کا ویزا نہیں نکل رہا اور گزشتہ کئی مہینوں سے یہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں تو ٹریول ایجنٹ اپنے تجربے کی بنیاد پہ یہ نیوز دیتا ہے اپنے گروپس میں سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ ٹک ٹاک پہ انسٹاگرام پہ اور دوسرے دوستوں کو بتایا جاتا ہے کہ فلان شہر کا ویزا جو ہے وہ روک دیا گیا ہے مثال کے طور پر جیسے لارکانہ ہے سکر ہے سربودہ ہے مزفر آباد ہے ڈیرہ غازی خان ہے پارا چرار ہے لارکانہ ہے اس طرح سے بے شمار تقریباً یہ چوبیس شہر ہیں تو اصل میں ہم یہ وجوہات جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کون سی ریزن ہے جس کی وجہ سے ہمارا ویزا مسترد ہو رہا ہے یا ویزا ریجنٹ ہو رہا ہے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جب ہم پاکستان سے یو اے میں جاتے ہیں امیگریشن کے پاس ہمارا ریکارڈ موجود ہوتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے پاکستان سے آیا ہے اور کتنے مہینے کے ویزے پہ آیا ہے آیا کہ یہ واپس گیا ہے یا یہاں پہ چھپ گیا ہے کتنے دن یہ اوورسٹے ہو چکا ہے اس کا تعلق پاکستان کے کون سے شہر سے ہے یہ ساری سٹیٹسٹک سارا ریکارڈ سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہوتا ہے ان کے ڈیٹا بیس میں ان کے سسٹم میں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں اب ہو یہ رائے کہ جو میں نے نام آپ کے سامنے کچھ نام میں نے لیے ہیں اور لسٹ تو بہت بڑی ہے اکثر ان شہروں سے تعلق رکھنے والے لوگ جب یو اے میں جاتے ہیں تو واپس نہیں آتے ہیں ایک بڑی تداد ہے جو وہاں چھپ جاتی ہے سٹے ہو جاتے ہیں سلپ ہو جاتے ہیں سکپ ہو جاتے ہیں اب مثال کے طور پر میرا تعلق بہاولپور سے ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ بہاولپور سے تعلق رکھنے والے کتنے لوگ یو اے میں جا رہے ہیں اور واپس کتنے آ رہے ہیں فرص کر لیں کہ سو لوگ نے ویزا لیا جن کا تعلق بہاولپور سے تھا وہ لوگ یو اے ہی پہنچے اور سو میں سے اٹھانوے لوگ اپنے ٹائم پر واپس آ گئے جو دو لوگ تھے وہ واپس نہیں آئے وہ وہی پر چھپ گئے اوورسٹے ہو گئے سکپ ہو گئے تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں پھر اگر یہ روٹین اس کی تدات اس کی پرسنٹیج بڑھتی جائے بڑھتی جائے بڑھتی جائے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ بہاولپور سے آنے والے لوگ یو اے میں آتے تو ہیں لیکن واپس نہیں جاتے اگر سو میں سے چالیس لوگ واپس جا رہے ہیں ساٹھ لوگ وہاں پر ہیں اس میں سے اگر بیس لوگوں کی جاب ہو چکی ہے یا باقی لوگوں کی جاب نہیں ہوئی ہے تو اس حوالے سے یہ کافی چیزیں امپورٹنٹ ہیں جو لوگ واپس نہیں آ رہے وہ کیوں نہیں آ رہے تو وہ آہستہ آہستہ کیا کریں گے بہاولپور کو بین سٹیز کی ڈسٹمنٹ ڈال دیں گے دو خبریں ہیں ایک خبر یہ ہے کہ جو بین سٹیز ہیں واقعی ان کا بیزہ نہیں لگ رہا اور دوسری خبر ہے خلیج ٹائم پر کہ یہ فیک نہیں ہو جائے حکومت نے کسی بھی بین الاقوامی سطح پر اس کا بقاعدہ اعلان نہیں کیا اس چیز اس طرح سے اعلانات نہیں کیے جاتے لیکن یہ ساری چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب یو اے کی گورنمنٹ کھل ام کھل اعلان نہیں کرتی لیکن یہ چیزیں سسٹم میں آ رہی ہوتی ہیں جو ٹائول ایجنٹ ہوتے ہیں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ان کو فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ ان چیزوں سے گزرتے ہیں تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ شہر بین ہے اب یہی ریزہ نے سب سے بڑی کے لوگ یہاں سے وزٹ پہ جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے تو یہ سب سے بڑی وجہ ہے جو انہوں نے ان سٹیز کو بین کیا ہوا ہے ٹھیک ہو گیا جی اب مثال کے طور پر کراچی ہے لہور یہ بڑے شہر ہے تو یہاں سے کتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ جاتے ہیں روزگار کی تلاش میں جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے تو یہ چیز جو ہے وہ نیگٹیو ہے اچھا پھر بہت سے لوگ جوب کی تلاش میں جاتے ہیں بلکل ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں جانا چاہیے نمبر ایک ان کے پاس ایک تو وہاں کا گلف کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا تجربہ نہیں ہوتا اور وہ لوگ وہاں پہ جا کے illegal activities میں involved ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر visit visa پہ جا کے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو کانونی طور پر آپ visit visa پہ جا کر کام نہیں کر سکتے سب سے important چیز تو یہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر آپ visit visa پہ جا رہے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اگر آپ کا visa expire ہونے والا ہے تو آپ اس کو extend کروا لیں اچھا covid کے دنوں میں یہ تھا کہ اگر آپ کا visa expire ہو رہا ہے تو آپ inside جو ہے اپنا نیا visa لگوائیں اور chain status کر لیں یہ چیز بھی چل رہی تھی لیکن آپ پرانا کانون پرانی policy reverse ہو چکی ہے تو اگر آپ visit visa پر ہیں اور آپ کو visa extend کرنا ہے تو یہ نہیں ہوگا اس کے لیے آپ کو exit کرنا پڑے گا اب وہ exit کرنے کے لیے آپ امان بھی جا سکتے ہیں کسی قریبی شہر میں جا سکتے ہیں آپ دیکھنا یہ کہ آپ وہاں گئے کتنے دن کا overstay ہوا وہ fine آپ پر جمع ہو رہا ہے روزانہ کی بنیاد پر fine آپ کا جمع ہو رہا ہے اچھا پھر لوگ کیا کرتے ہیں کہ fine پہنے کرتے ہیں اور out pass لے کر UAE سے exit کرتے ہیں اب مثال کے طور پر ایک آدمی کے اوپر 20,000 درم fine ہے 30,000 درم fine ہے لیکن وہ fine پہنے نہیں کر رہا وہ out pass لے کر جا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے یاد رکھیں کہ out pass پہ جانے والا دوبارہ UAE میں شاید ہی کبھی آ سکے کیونکہ UAE کی immigration اس کو بہن کر دیتی ہے blacklist کر دیتی ہے کیونکہ ایک تو وہ overstay ہوا اس پر fine تھا اس پر جرمانہ تھا اس نے کوئی جرمانہ پہنے نہیں کیا اس نے کوئی fine پہنے نہیں کیا اور پھر اس نے کیا کیا کہ جب وہ جانے لگا تو اس نے out pass لے لیا یہ ساری چیزیں ہیں اس وقت پاکستانی بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہیں پاکستانی نوجوان اب دیکھیں کہ last two years میں تقریباً آٹھ لاکھ پاکستانی جو پڑے لکھے نوجوان ہیں وہ پاکستان سے باہر جا چکے ہیں کوئی سعودیا چلا گیا کوئی دوبائی چلا گیا کوئی کسی اور country میں چلا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ روزگار نہیں ہے jobs کے بڑے مسائل ہیں روزگار کے بڑے مسائل ہیں تو آپ جب بھی job پہ جاتے ہیں visit visa لے کے job کے لیے جاتے ہیں تو ذہن میں رکھیں کہ اب آپ کا visit visa extend نہیں ہوگا ہاں البتہ اگر آپ کو کوئی company job دیتی ہے تو آپ کا visit visa work visa میں convert ہو جائے گا بٹ اس کے لیے آپ کو fee pay کرنا پڑے گی وہ آپ کو fee pay کرنی ہے جہاں تک بات ہے job حاصل کرنے کی تو number 1 آپ کے پاس reference ہونا چاہیے کیونکہ آپ ابھی new ہے تو اگر آپ کا کوئی دوست رشتہ دار کسی company میں ہے ہو سکتا ہے وہ آپ کے لیے reference کے طور پر کام کرے کوئی سفارش آپ کی کر دے آپ کا interview کروا دے اور اس طرح سے آپ کے company میں بات ہو جائے دیکھیں کوئی بھی company جب کسی کو hire کرتی ہے تو اس کا main motive ہوتا ہے کہ یاد کوئی پڑھا لکھا بندہ مل جائے talented بندہ مل جائے جس کو hire کر رہے ہیں اور اس کے پاس کوئی gulf کا تجربہ بھی ہو مثال کے دور پر اس کے پاس driving license ہو اس کو زبان آتی ہو اس کو locations کا پتہ ہو اس کو public dealing کا پتہ ہو تو company ایسے بندے پر invest کرنا پسند کرتی ہے اب یہ ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں کو awareness دی جائے کہ یہ پاکستانی لوگوں کی وجہ سے ہی مسائل سامنے آ رہے ہیں اگر ہم لوگ ایسا نہ کریں ہم لوگ عزت سے جائیں اور عزت سے واپس آئیں تو باقی لوگوں کے لئے بھی عزت والی بات ہوگی اب مثال کے دور پر ایک آدمی ہے اس کا تعلق لڑکانہ سے ہے پارا چنار سے ہے مزفر آباد سے ہے مزفر گھر سے ہے اور وہ جانا چاہتا ہے وہ real visitor ہے لیکن اس کا ویزا نہیں لگے گا 95% chance ہے کہ ویزا refuse ہو جائے گا تو کیا کرے گا وہ اب وہ پھر کیا کرے گا کہ اپنا سین آئیسی کسی اور ایڈریس پہ لے گا پھر پاسپورٹ دوبارہ کسی اور ڈسٹرک کا بنوائے گا دوبارہ ویزا اپلائے کرے گا تو ان شارٹ یہ ہے کہ اگر ہم ایک صحیح طریقے سے کام کریں اور پوری قوم کو ذہن میں رکھیں اور کسی کے لئے مسائل نہ پیدا کریں تو پھر اس میں ہماری عزت ہے otherwise ہماری دوسرے خلط کام میں کوئی عزت نہیں ہے اب انڈینز کے لئے ایسا کیوں نہیں ہوتا یا بنگلہ دیشیوں کے لئے ایسا کیوں نہیں ہوتا یہ صرف پاکستان ہی کیوں فیس کرتا ہے یہ سارے معاملات تو ابھی تقریباً چوبیس شہر ایسے ہیں جن کے ویزیں نائنٹی فائی پرسنٹ تک نہیں لگیں گے اس بات میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ سوشل میڈیا پر یا کسی بینل اقوامی سطح پر حکومت نے کوئی اعلان نہیں کیا کہ ہم آپ کا ویزا نہیں لگائیں گے لیکن یہ حقیقت ہے یہ گراؤنڈ ریلیٹی یہ وہ چیزیں ہیں جو ٹیبل ایجن فیس کر رہا ہے یہ وہ جانتا ہے کیونکہ جس کا کام ہے ویزے ڈالنا ویزا پوست کرنا اس کو پتا ہوتا ہے کہ کس شہر کا ویزا جلدی نکال رہا ہے ابھی دیکھیں دوبائی ایمیگریشن کام کر رہی ہے شارجہ ایمیگریشن کام کر رہی ہے لیکن لوگ زیادہ تر پوستنگ کرتے ہیں یا تو ابودابی ایمیگریشن میں ویزا پوست کرتے ہیں اس کی اپسکانڈنگ فیس تھوڑی کام ہوتی ہے تقریباً ہزار درہم اور اگر وہ شارجہ ایمیگریشن میں پوستنگ کرتے ہیں تو اس کی اپسکانڈنگ فیس پچپنٹ سو سے چھے ہزار درہم ہے اسی طرح دوبائی میں اگر آپ ویزا پوست کرتے ہیں تو اس کے لئے بینک سٹیٹمنٹ ٹریبل پلین ایرلائن ٹکٹ کی ریزرویشن ہوتل ریزرویشن یہ تمام ڈاکومنڈیشن چاہیے ہوتی ہے تو اس وقت جو پاکستان میں ایجنٹس پوستنگ کر رہے ہیں ویزا کی وہ 95% جو ویزا پوست کر رہے ہیں وہ شارجہ اور ابودابی کا ہے دوبائی ایمیگریشن میں وہ ویزا پوست نہیں کر رہے ہیں ویزا کی اپرویول بھی ٹھیک ہے اور یاد رکھیں کہ اگر ویزا ریجیکٹ ہوتا ہے تو چارجز نونڈیفنڈیبل ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو چارجز بھی مل جائیں گے ویزا ریفیوز ہو گیا تو یہ پالیسی آپ اپنے ایجنٹ سے پہلے کنفرم کر لیں بہت اوقات کسٹمر جو ہے وہ ایجنٹ سے نراز ہوتا ہے جی ویزا کیسے ریجیکٹ ہو گیا میں تو کبھی گیا ہی نہیں دیکھیں بہت اوقات کیا ہوتا ہے کہ بہت ساری سیکیورٹی ریزنز ہو سکتی ہیں آپ کا نام کسی ایسے نام سے میچ ہو رہا ہوتا ہے جو کہ بندہ بلیک لسٹ ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہیں اب جن لوگوں کے پاسپورٹ پہ سنگل نیم ہے ڈبل نیم نہیں ہے تو ان کے لئے بھی مسائل ہیں ڈبل نیم ہونا چاہیے آپ کا گیون نیم بھی ہونا چاہیے آپ کا سر نیم بھی ہونا چاہیے ادروائز آپ کا ویزہ جو ہے وہ ریفیوز ہو سکتا ہے یہ ساری چیزیں ہیں جن کو آپ ذہن میں رکھیں اور پھر اپنا ویزہ پلائے کریں چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں ٹیک کیئر اللہ حافظ